ناظرین السلام علیکم پی نیوز اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں بشیناس پیش ہے اب تک کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر عربو عجم کے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموکشن میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروکار تقریبات درگاہ حضرت بل میں سب سے بڑی تقریب اور ملاد کا جلوس ڈاکٹر درکشاہ اندرابینی کی قیادت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید پر سیاسی لیڈروں کا حرزندانی توہید کو مبارک بات پیش سونا خریدے وقت خوش آ رہی اکتالیس ہزار آٹھ سو کا پاؤنڈ اٹھالیس ہزار میں مت خریدے سراب بازار کی ساریفین کو اپیر سونوار سرینگر میں اسکول کے سامنے شراب کی دکان سیل عوام کی سرہنہ گئر مقامی ووٹروں کے اندراج پر پی اے جیڈی کی اہم میٹنگ میں کمیٹی تشکیل یوسف تاریگامی کا بیان اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین سرکار کی آمد مرحبہ اور درود و سلام کی صداوں کے بیچ عرب و عجم کے کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جب کشمیر میں آج اتوار کو ولادت با سادت محسن انسانیت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روح پرور اور بابرکت تقریبات کا احتمام نہایت تنزق و احتشام اور مذہبی جوس و جذبے کے ساتھ ہو رہا ہے اس سلسل میں آج سب سے بڑی تقریب حضرت بلدرگہ میں منقد ہوئی جہاں ہزارو عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرزندانی توہید رات بر شعبی خانی کی روح پرور محفلوں میں خدای بزرگ و برتر کی بارگاہ میں سربس وجود ہو کر اپنی گناہوں اور خطہوں کی بکشش کے علاوہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی اپنی وحلانہ عقیدت کا اظہار کیا وحیوہ کبورڈ کی چیرمین ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے نگین کلب سے درگہ شریف تک ایک پروکار ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی قیادت کی جلوس میں اسکولی بچوں اور علماء کرام نے حصہ لیا جبکہ جلوس کی قیادت میں ڈاکٹر درکشاہ اندرابی کے حملہ بی جی پی کی سینئر لیڈر ایڈوکیٹ فاروق رشیوی شامل تھے اس موقع پر ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندانی توحید کو مبارک بات دیتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب دنیا میں ہوئی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی شمس و کمر روشن ہے تا قیامت اور کیسے نہ آج وقت بورڈ اس عید ملاد کو جو شکھ روش سے منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی جب دنیا جگ مگاتی ہے تو ہم تو انہی کے نام سے جیتے ہیں اور انہی کے نام سے ہمیں آخرت میں شفا ملے گی تو ہمیں یہ چاہیے تمام مومنوں کو تمام اہل اسلام کو تمام انسانیت کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اور یہ عید ہمارے لیے واقعی میں عید ہے کیونکہ روزے محشر میں انہی عیدوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہمیں شفا ملے گا اید ملاد نبی کے موقع پر میں سبھی عوام کو خوشمدید بات کہتا ہوں جنہوں نے اس وشوے میں شانتی امن کا پیغام دیا ان کا آج جنمدین ہے کافی خوشی سے لوگ یہاں منا رہے ہیں ایڈمیسٹیشن کی سائیڈ سے جو ہے سبھی انتظامات ہم نے درگا شریف پر کیے ہوئے ہیں درگا حضرت بل میں ہر سال عید ملاد کے موقع پر جشن ملاد کی جو تقریب منقت کی جاتی ہیں اس میں زلہ سرنگر کے طول و عرض سے اور ہر علاقے سے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس علاقے کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں اور آج بھی جہاں ہم ملاد کا جشن منا رہے ہیں وہیں ہر شخص یہ دعا کر رہے ہیں کہ امن و امان اور آپ سے جو بیچارہ ہے سبھی کا وہ برقرار رہے ہیں وہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایڈمیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت تقریب پر اہل اسلام خصوصاً ریاست کے فرزدانی توحید کو مبارک بات پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیغامے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت توحیبہ کو روجی قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے مابوہ مفتی نے بھی اہل اسلام کو مبارک بات دیتے ہوئے اپنے پیغامے کہا کہ گئیر مسلم و مسلم دانشوروں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ فقید المثال انسان کامل ہونے کا درجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنور کی سیرت مبارکہ اخلاق حسنہ کا بے مثال و بہترین نمونہ ہے اپنی پارٹی کے سینئر نابی صدر عثمان مجید نے اپنے پیغامے کہا کہ جب ساری دنیا بدعملی میں مبتلا تھی انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیم اخلاق و حکمت عظیم میمار سیرت و کردار بن کر سارے عرب اور پوری دنیا میں انسانی قدروں کو قدر و مزلت بکشی اور اس طرح کا حیرت انگیز خوشگوار انقلاب رون ما ہوا جس کے نتیجے میں انسان اپنے انسانی وجود سے آشنا ہوا ہے وہے عمر عبداللہ نے بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سید پر مسلمان عالم خصوصاً ریاست کے فرزندانی توہید کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حقر ہے کہ ہم گلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بدولت کائنات میں انسانیت حق پرستی اور انصاف و مساوات کا راج نافذ ہوا ہے ادھر بی جی بی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ فورو کرشی نے بھی محسنی انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابر کا تقریب پر اہل اسلام خصوصاً ریاست کے فرزندانی توہید کو مبارک بات پیش کیا ہے اور دعا کہیں کہ یہ مقدس دن جمعہ کشمیر میں امن و عشنی کا باعث بنے کشمیر گولڈ ڈیلرز اینڈ ورکرز ایسٹیشن کے صدر بشیر احمد نے عوام سے سونا کھریتے وقت خوشہ رہنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ سارفین اکتالیس ہزار آٹھ سو روپے کا پاؤنڈ کے وجہ اٹھالیس ہزار روپے کا پاؤنڈ کھریتے ہیں جبکہ دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے پیش ہے پریس کانکھنس کا یہ حصہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے ایڈ ورڈ پاؤنڈ جو ایڈ ورڈ کہتے ہیں کشمیر لوگ یہ جو ہم اٹھالیس سنتلے ہزار میں لیتے کشٹمر کو دیتے تھے جو ہمیں خود اس اس کی مطلب پڑھتا ہے یہ دوسرا پاؤنڈ ہے یہ ہم اکتالی ہزار آر سو میں گاہ کو دیتے ہیں سیم گولڈ سیم پرنٹ سیم ویٹ نو ڈیفرینس اگر اس پوڈ کو بھی ہم دلی لے جائیں گے ان کو اس کو اکتالی ہزار روپے آئیں گے اس پوڈ کو ہم دلی لے جائیں اس کو اکتالی ہزار روپے آیا جلے جگہ اس پوڈ کو ہمیں دلی میں سات ہزار روپے آیا کام آتے تھے کیا فائدہ ہمارے کسٹمر کو سات ہزار روپیہ زیادہ دینے کے لئے وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سیم ہے سونا بھی سیم ہے یہ بھی نائنون سکس ہے یہ بھی نائنون سکس ہے اگر کسٹمر اس کو لے ان کو سات ہزار روپیہ اس کو پرفٹ آ سکتا ہے باقی ڈلی میں اس کو بارہ بار پینسے آ سکتے ہیں آپ کی وصاصل بہر بار ہم نے کسٹمر کے آواز پہنچ آئی ایویر ہو جاؤ یہی پور لے جاؤ نائنون سکس میں آپ کو فائدہ ہے پولیس نے سنوار علاقہ شیوپورا موڈ پر اسکول کے نزدیک قائم شراب کی دکان کو سیل کر دیا ہے جس پر مقامی لوگوں نے حکام کے اس اقدام کی ستائش کی ہے پولیس نے بتایا کہ شراب کی دکان سنوار شیوپورا موڈ پر کیندریہ ویڈیالیہ اسکول کے سامنے تھی اور کانٹومنٹ بورڈ کے اجازت کے بغیر یہ دکان چالو کی گئی تھی بی سی سی بورڈ کے سی ای او وکاس جان نے وزیت پر کہا کہ دکان کی لائسن ہو یا نہ ہو اسکول کے سامنے کسی کو شراب دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے پی اے جی ڈی کے ترجمان محمد یوسف تائرگامی نے کہا کہ گیر مقامی ووٹروں کا جمہور کشمیر کے ووٹر لسٹ میں اندراج اور جوڑ توڑ کے معاملے سے نمٹنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے میں مستقبل قلعہ حکمت عملی تائی کرے گی تائرگامی کا کہنا کہ پی اے جی ڈی نے پارلمٹ ممبر ڈیٹائرڈ جسٹس حسین مسودی کی قیادت میں چودہ رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جن میں کانگریس کے رمن بلہ پی ڈی پی کے محبوب بیگ نیشنل کانفرنس کے رتن لال گبتا اور عوامی نیشنل کانفرنس کے مزفر احمد شاہ اور سابق وزیر چودری لال سنگھ شامل ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختیام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے فرد ملاقات ہوگی پی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنی میزبان بشیر ناس کو اجازت خدا حافظ